اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت تھی خولہ بنت سالبہ ان کے شہر نے ان کو طلاق دے دی اور طلاق تھی بھی زمانہ جہالیت کی ان کے شہر نے ان سے کہا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق پڑتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا جب ان کے شہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی اللہ کے نبی اپنے گھر پر تھے اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگی فرما رہی تھی انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاون اور اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر ثانی کرے وہ میرے بچوں کا باب ہے میں کس کے سہارے جیوں اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں بچوں کو کہاں سے پالوں تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حولہ کام ختم ہو چکا ہے اب تو اس کے لیے حرام ہے اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر ثانی فرمائیں میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں میرے ماں باب مر چکے ہیں میں اور میرے بچے کس کے سہارے جییں گے جب خولہ نے تیسری مرتبہ فریاد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے اب مانتی تو ہے نہیں جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے اس نے کہا اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں اور خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں اور اگر اپنے شہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا تربیت تو ماں ہی کرتی ہے اے میرے رب تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار بلکہ اللہ کو پابند کیا کہ یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہئے میرے خلاف نہیں آنا چاہئے ابھی اس کے ہاتھ نیچے آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی تاری ہوئی تو وہ اور بھی رونے لگ گئی کہ پتہ نہیں فیصلہ میرے حق میں ہے یا نہیں جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرہ پڑے اور کہا خولہ مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے پارہ نمبر اٹھائیس سورہ المجاہد بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شہر کے معاملے پر بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے اللہ نے خولہ کو بڑی عزت دیکھ قرآن میں اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے دو رکو اتارے اور اللہ نے کہا ہاں ہاں میرے محبوب جب آپ اور خولہ آپس میں تقرار کر رہے تھے آپ انکار کر رہے تھے اور وہ ہاں کروا رہی تھی میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا پھر آپ نے سنی نہ پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا آپ انکار پر تھے وہ اقرار پر تھی میں تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا اور میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل قرار دے دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا غلام آزاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو بیوی حلال ہوگی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کو پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے کیونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر ان کے لئے اللہ ایسے قرآن اتارتا ہے اور ایسے اپنے کانون توڑتا ہے اور ایسے مدد کرتا ہے